اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکم ناظرین پروگرام سنائے سرکار صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان حوریہ فہین ناظرین نات اس لفظ کو سنتے ہی اہل ایمان کے احساس میں عقیدت کی کلیاں چٹکنے لگتی ہیں ہر طرف رنگ و نور کے زمزمیں اور اپنا حسن بھی کھیرنے لگتے ہیں دل و دماغ خوشبو سے موت تر ہو جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ جبکہ مرکز خیال و فکر حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو وہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صل اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں جگہ آتا فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی مدھت کے لیے منتقب فرماتا ہے ہمارے لوگوں پر رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی صنع کے ساتھ ساتھ ہر وقت صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ صنع سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا سرکار ہماری صنع خوانی قبول فرمائیں پرگرام کا آغاز کرتی ہوں میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعریف کرواتی چلوں میری پہلی مہمان شخصیت ہم سب کی جانی پہچانی ہیں ہمارے پرگرام میں ہوا کرتی ہوں اور ہماری کوشش بھی یہ ہوتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں میرے ساتھ ہیں مہترمت آبنالاری صاحبہ السلام علیکم کیسی آپ اللہ کا شکر اور ساتھی ساتھ ہماری جو دوسری مہمان شخصیت ہے نات خوانی کی دنیا کا ایک نیا نام ہے میرے ساتھ موجود ہیں مریم نویت صاحبہ تیسری مہمان شخصیت میرے ساتھ آج یہاں موجود ہیں نات خوانی کے لیے سبیقہ قاسم صاحبہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آرڈینس بھی ہمارے ساتھ ہیں آج سوالات بھی ہیں بہت سارے لوگ ناکھ پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اب دیکھتے ہیں کس کس کو موقع ملتا ہے ناکھ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز ابھی فی الحال پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ کوئی ناکھے کلام شامل کریں سبھی رحمانی کا کلام ہے جو کافی عرصے سے میں لگی گی تھی پڑھ لوں آج میں کوشش کرتی ہیں بسم اللہ فرازِ عرش پہ میراج مانوی کیا ہے فرازِ عرش پہ میراج مانوی کیا ہے در نبی ہو میں اثر تو بندگی کیا ہے در نبی ہو میں اثر تو بندگی کیا ہے فرازِ عرش پہ خدا گواہ مسلسل بولتا قرآن خدا گواہ مسلسل بولتا قرآن قرآن حضور سید عالم کی زندگی کیا ہے حضور سید عالم کی زندگی کیا ہے ہے ہر ایک ساس کی آواز یا رسول اللہ ہر ایک ہر ایک ساس کی آواز یا رسول اللہ ہم اہلِ عشق کا مفہوم زندگی کیا ہے ہم اہلِ عشق کا مفہوم زندگی کیا ہے خدا آئی بھر میں خدا ساز کسرت جلوان خدا آئی بھر میں خدا ساز کسرت جلوان خدا سے پوچھو مقام محمد کیا ہے خدا سے پوچھو مقام محمد کیا ہے درے نبی مئی خدا بندگی کیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبی الدین سبی رحمانی ماشاء اللہ اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اسی طرح خوبصورت سانا خانیاں ہم سب کے لئے سانا خان بنایا سانا گو بنایا سانا خان بنایا نا تو اور ان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے تقریباً تمام ہی کلام ماشاء اللہ زبان زدہ عام ہوئے ماشاء اللہ مشہور ہوئے اور ان کے کلام نے بڑے لوگوں کو ناتخہ بھی بنایا ہے صحیح بات ہے اب سنتے ہیں کہ ہمیں مریم نبی جو ہیں وہ کونسا کلام سنا رہی ہیں آج بسم اللہ بسم اللہ بخت خوابی دا جگانی کی اجازت دے دو بخت خوابی دا جگانی کی اجازت دے دو بخت خوابی دا جگانی کی اجازت دے دو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو ایک پھیرے میں بھلا پیاس کہاں بجھتی ہے ایک پھیرے میں بھلا پیاس کہاں بجھتی ہے پھر دوبارہ ہمیں آنے کی اجازت دے دو پھر دوبارہ ہمیں آنے کی اجازت دے دو بخت خوابیدہ جگانے کی اجازت دے دو مریم نوید مریم شروع تو بھرڈر کے کیا تھا لیکن پھر اچھا بڑا آپ نے اور کبھی اگر کوئی لفظ بڑھانا ہے جیسے تم جلدی سے کہا آقا اپنے اگر پکا نہیں لگا سکو نا تو اپنے دربار میں سیدھے ہی پڑھ لو لیکن اگر تم سمجھ رہی ہو کہ وہ اضافی جملہ آپ صحیح لگا سکتی ہے پریکٹس کر لیں اس کے بعد اس کو لگائیں اوہرال تو آپ نے صحیح پڑھا تھوڑی سی آپ کو اور اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے اور انہوں نے پھر اپنے گلے کے حضاب سے بھی پڑھا ہے یہ بھی نہیں کہا جو بہت اونچا اٹھانا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ہی اسی طرح پڑھیں ملکہ سب سے بنیادی بات یہ ہمیشہ اپنی آواز کو میجر کریں اور پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کریں ضروری نہیں کہ جو زبیب مسعود نے پڑھا ہو سبیر احمانی نے پڑھا ہو ہم بھی اسی طرح پڑھ لیں لیکن فیل آپ کے پوری پڑھنے چاہیے اچھا ہے اب ہمارے ساتھ ہیں سبی کا قاسم صاحبہ ان سے بھی سنتے ہیں کہ وہ آج ہمیں گون سا کلام سرانے ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہماری موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے خدا کا ذکر کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ عدیب رائے پوری مرہ کمال کلام ہے اوکاری صاحب نے اسے جب پڑا تو کمال اور دونوں کی آوازیں اتنی ملتی جلتی ہیں بہت میٹھی بہت یعنی کانوں کو بہت بھلا لگنا اور آپ نے پڑھا بہت اچھا تھوڑا ساب زیادہ سلو کر دیا ہے نا تو زیادہ سا پیس بڑھائیں گی نا اس میں انرجی بھی آئے گی اور اس میں ایک فیر آ جائے گی لیکن ویسے اور آپ کا کلام کا انتخاب اچھا ہے ماشاءاللہ بے شک بات بھی صحیح عدیب صاحب کی بھائی باداس خدا بزرگ تو یہ کسا مختصر تو خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ کیسے ممکن ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کری ہیں جی میں انڈیا سے بات کری ہوں اور فوزیا ناز میں میرا نام فوزیا ناز انڈیا سے بات کریں جی فوزیا ناز سنائیں گی جی ایک سوٹے شیر گوڑیاتن سے بات کریں کہاں سے بات کریں گوڑیاتن اچھا ناز پیش کریں گے بھی جی ہاں بالکل بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتر ناتے پاس کا نغمہ قلبی تھا اور آج ہے ماشاءاللہ میرے نبی سے میرا رکھتا ماشاءاللہ قلبی تھا اور آج ہے ماشاءاللہ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم مالکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں تلت ازاد گاؤں بدر اتہ جلہ گجرہ والا سے بات کر رہی ہیں تلت بات کر رہی ہیں گجرہ والا سے جی نات پیش کریں گی تلت جی ضرور بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی ہم پرگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین اور اس وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس یقین کے ساتھ جا رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے دوبارہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ دو کالرز تھے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے فوزیا ناس تھی سبی رحمانی کا دن ہے کہ وہ بھی سبی رحمانی کا کلام پڑھ رہی ہیں بہت بہت اچھی بات ہے کہ دور تک ان کا کلام پہنچا رہی ہیں بہت اچھی آواز بہت اچھا انداز اور ہم شکر گزاریں کہ وہ اتنی دو سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئیں اور اپنی اور ہماری دونوں کی کہنا چاہیئے کہ عزت افزائی بھی ٹھیک ہے دونوں ہی ہوئے اور جو گزرام آرہ تھی وہ بھی پیارہ پڑھ رہی تھی جو ہو چکا ہے ماشاءاللہ ان کے آواز بھی اچھی تھی اور اچھا بھی پڑھا اچھا ایک کالر اور ہے مائیسا تم کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بول ہوں میسیس سلیم میسیس سلیم بات کر رہی ہیں کراچی سے بسم اللہ نات پیش کر رہی ہیں جی سن اللہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلویں جانانا سبحان اللہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں اقصہ بات کر رہی ہیں اسلام علیکم سے اقصہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کیسی ہیں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہے اللہ کا شکر جی اقصانات پیش کر رہی ہیں آج بسم اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ڈھنڈک دل کی جلا آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دا فرن جبلہ نام محمد سبحان اللہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں شیزا قربان کے جامالا کینسے جی کیسی ہے شیزا ٹھیک ہے آپ کیسی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نات پیش کر رہی ہیں بسم اللہ صلی اللہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ مطفیٰ کیا ہے محمد کیا خدا جانے ماشاءاللہ ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میسیس فیصل بات کر رہی ہوں کراچی سے کیسی ہے میسیس فیصل ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے نات پیش کر رہی ہیں آج بسم اللہ خاک مجھ میں کامال رکھا ہے خاک مجھ میں کامال رکھا ہے خاک مجھ میں کامال رکھا ہے سبحان اللہ مصدفہ نے سانبھان رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپا ایک تھی مسیس سلیم کراچی سے جو نے پڑھا توشم میرے سالت ہے ہاں وہ تھوڑا سا اور محنت کری زیادہ زیادہ پڑھیں تو اور پڑھا آواز اچھی تھی مگر تھوڑی پریکٹس کی ان کو ضرورت ہے صحیح اقصہ تھی اسلامباد سے نام محمد صلی اللہ اقصہ تو ماشاء اللہ اچھا پڑھتی ہیں کامال انجم صاحب کا کلام پڑھا انہوں نے اور اقصہ اور نور فاطمہ دو ہمارے ایسی ریکلر کولر اسلامباد سے جو اس محفل کو سجاتے بھی ہیں ہمیشہ پڑھا ہمیشہ کرتے ہیں شیزا گجرہ والا کینٹ سے خدا کجرہ والا جو ہے نا تھوڑا سا وہ ایک ہی سانس میں جو پڑھنے کی کوشش کی نا تو لفظ آدھے آدھے ہو گئے سریسا سانس کو جملے کے درمیان تھوڑا سا گیپ دنے کی ضرورت ہے ہاں مسز پیسل ہاں مسز پیسل کی تو ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز ہے اتنا میتھا پڑھتی ہیں آپ اتنی خوبصورت ادائیگی ہے کہ ہم آپ کو کیا کہیں سبحان اللہ بہت زبادست آج آپ آرڈینس کی طرف چلتے ہیں آج آرڈینس میں کس کس کو موقع ملنے والا ہے کرن بسم اللہ بسم اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے جو رب دعالم کا محبوب یگانہ ہے جی آپا اچھا پڑھا آواز بھی اچھی ہے آپ کی وہ آپ بھی ایک کے ساس میں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑی جگہ اتنے دنوں سے آدھیں پھر بھی گبرا جاتی ہیں آنکہ ہے نا تھوڑا سا لفظوں کے درمیان گیب دین آپ اتنے اتمنان سے آپ سب پڑھیں گے جس کی انتہان ہے لگن آپ نے پڑھا اچھا بیلا یوزف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم گلشن نام ہے میں یہ دو لوگوں کے نام مکس کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں بیلا تو گلشن میں ہی کھلتی ہے ایسی کیا بات ہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلشن کوئی منچور کوئی بن کے غزالی آئے کوئی منچور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوال ہی آئے بات ہے اللہ صبح اچھا very good اب کسی کو اگر سوال کرنا ہو پوچھو کون پوچھے گا آپا میرا سوال یہ تھا کہ جب نات میں کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جیسے زمین و زمان لطف و کرم جب ہم مقابلے میں ایسی نات پڑھیں جس میں ایسے الفاظ آ رہے ہوں اور اگر وہ الفاظ پورے ادا نہ کی جائیں جیسے زمینو علق کر دیا زمان علق کر دیا جائیں تو کتنا فرق پڑتا ہے مقابلے میں دیکھو واو اچسلف جوائنٹ کرنے والا لفظ ہے نا تو زمین و زمان آپ نے ملا کے پڑھ لیا لیکن اگر آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے آواز پر نہیں آ رہا زمینو زمان زمین ایک کمپلیٹ لفظ ہے زمان ایک کمپلیٹ لفظ ہے ٹھیک ہے یا بھی آپ ایک اور کچھ کون سا لفظ کہہ رہے تھا علطاف و کرم ہاں علطاف کی اپنی ایک ایجکٹیو کرم ایک اپنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں علطاف و کرم ایک ساتھ میں کیونکہ طرزوں میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی طرز بنی ہوئی ہے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے یہ پرابلم ہو رہی ہے تو اس جگہ پر سانس اتنی دیر نہ لیں کہ وہ لگے کہ بہت لمبا گیپ آتا ہے جیسے ابھی تم نے دیکھا کہ میں نے پڑھا تھا زمین و زمان اگر آپ بول بھی نہیں الگ 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 تو اتنا لمبا گیپ نہ لیں کہ پرابلمہ لگی کہاں اب جیسے میں پڑھتی تھی مفہوم زندگی کیا ہے تو مجھے لگا تھا میں مفہوم مفہومیں فوراں میں نے بھی زیادہ سا بڑھت لیا ہلکا سا ایسے لیں پاوز کے پتہ مجھے پاوز پتہ چلے یہ آپ کو پریکٹس کے ساتھ آئے گا چیک اب کون نات سنا رہا ہے نام بتائیں سیدہ عریبہ فاطمہ سیدہ عریبہ فاطمہ عریبہ فاطمہ بسم اللہ عریبہ کھلا ہے سبی کے لیے باب رہبہ خلا ہے سبی کے لیے باب رہبہ وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامر نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی سمال اللہ ماشا اللہ جی آپاں جتنے بچو نے بڑا نا سب سے اچھا ہری بفات بھائی بھائی ماشا اللہ آپ سب نے بھی اچھا بڑا کوئی کوئی ہوتا ہے اب رمشا بسم اللہ ہی رمشا باکی ہے میرا الفاظ واپس سب سے اچھا پڑھیں آپ اس یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موج ہے سبحان اللہ اب یہ کہ میں سریٹمنٹ پہ تو قائم ہوں اپنے پہلے والے سمندل ہی نہیں ہے تھوڑا سا جنے لفظوں کو بہت زیادہ مت کھیج ہو اور تھوڑی ارپریکٹس کرو آواز بہت چھوڑا اچھا آپ نے محنت کر رہی ہے جو پہلے میں نے کہا تھا کس کو کہا تھا میں آپ نے عربا کو کہا تھا ہمارے ساتھ کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم جی والیکم اتسلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں صدرہ رفیق بات کر رہی ہوں خیزرہ رفیق جی نات پیش کریں گی جی ہاں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی دعا ہے یہ جو آپ نے پڑی تھی اچھا بسم اللہ کاشیے دعا میری کاشیے دعا میری موجزے میڑل جائے سبحان اللہ کاشیے دعا میری سبحان اللہ ناظرین پرگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں کہ سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا سرکار ہماری سناخوانی قبول فرمائے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریک پہ جانے سے پہلے خضرہ رفی خمبینات سنا رہی تھی کاشیے دعا میری موجزہ میں ڈھل جائے اچھا پڑھ رہی تھی پریکٹس کرنے سے اور زیادہ آپ کو یعنی اور اچھا ہوں سکتا ہے فینس فینس جو کہتے ہیں وہ ملے گی آپ کو اور آواز اچھی تھی ماشاء اللہ اچھی آواز کا ملنا بھی بڑی انام ہوتا ہے اس لئے کہ خدرت کی دینس میں کچھ کر نہیں سکتے ماشاء اللہ جن کو اللہ نے دیا وہ بہت بلیس بن دیں ماشاء اللہ اور پھر اس کا ایوز اگر اچھی جگہ ہو رہا ہے اس کا استعمال اچھی جگہ ہو رہا ہے بے شک اب سنتے مریم نوید ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے موسفیٰ نے سنبھال رکھا ہے موسفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر غیر کا بھی خیال رکھا ہے غیر کا بھی خیال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے موسفیٰ نے سنبھال رکھا ہے موسفیٰ نے سنبھال رکھا ہے موسفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مجھ میں شروع تو بہت چاکیا تھا پھر سب کچھ الگ لگ ہو گیا خاک مجھ میں ایسی کچھ ایک نا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں اوپر جائے گا بلکلی تو آپ ہر طرف سے جگہ جگہ ادھر ہوگیا ہے موسفیٰ پڑھ کر گئی تھی موسفیٰ نے گربر کی ہے لیکن یہ کہ میں نے ان کو یہ بلا آپ کی تیاری اسی کہ آپ یہ پڑھیں اور اچھے طریقے سے پیش کریں موسفیٰ جائے گا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے وہ کنفیوزن ہوگی اسی نے انترے میں بھی تمہیں چینجز ہوگی کوئی بات نہیں پیکٹس کر لوگ سہی جائے گا اور ہمیشہ یاد رکھو آپ محفل میں ہوتے ہیں آپ مقابلوں میں ہوتے ہیں تو آپ کے کمپیٹیٹر کا پڑھ کے چلا جائے اس سے نروز کبھی نہ ہو اگر یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہوگا پھر آپ کا مشکل ہو جائے گا آپ یہ سوچو کہ اس نے پڑھا ہے اب میں ایسے اچھا پڑھوں گی اچھا پڑھوں گی انشاءاللہ اپنے اوپر بھی اور اللہ کے ساتے اللہ کے ساتے اب سنتے سبھی کا آسین صاحبہ سے وہ کونسا کلام پیش کر رہی ہیں یہ نہ تے مصطفیٰ کا موجزہ ہے کی سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے سنبھلتا ہی نہیں اب مجھ سے دامن خدا نے مجھ کو اتنا کچھ دیا ہے یہ نہ تے مصطفیٰ کا موجزہ ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بہت خوبصورہ بہت پیارانداز آپ سے پوچھنے آپ کو کیسا لگا آواز بھی آگ کی اچھی پر وہ تھوڑا سوڑا سوڑا کر کے یہ نہ تے مصطفیٰ کا موجزہ ہے بہت خوبصورہ بہت خوبصورہ ماشاء اللہ تھوڑا سا آواز بہت اچھی بہت کنٹرول آپ کا نا اس چیز کو تھوڑا سا جو ها نا بہت سلو پڑھ رہی ہے تو نہ بہت سلو پڑھو نہ تیز پڑھو اب اگر اس میں تیز کرو گی تو تھوڑا اینرجی آجائی یہ ہے یہ ہے یہ بہت بہت اچھا جزاک اللہ بہت شکریہ آپ لوگ یہاں تشریف لے کر آئیں اور آپ کا شکریہ آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لاتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں میری آرڈینس کا بھی بہت شکریہ ہے کہ یہاں پہ تشریف لاتی ہیں وہ ہے نا شرطانی نے کہا کہ ذکر ان کا یوں تو تنہا بھی بہت افضل ہے پر باعی سے رحمت ہے اس کو مل کے کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مل کے یقینا ہم سب کرتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے حبیق پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس ذکر کو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں اسے قبول فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ مقبول ہو انشاءاللہ والعزیز انشاءاللہ نئے میمانوں کے ساتھ اگلے ہفتے زندگی بخیر پھر سے حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لیے حوریہ فہین کو اجازت دیجئے آخر میں مولانا حسن رضا خانبریل وی رحمت و رحمان کا لکھو ایک کلام پیش کر رہی ہوں اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمیز تیراب مجھ کو جو خیال یار آئی میرے دل میں چین آئی میرے دل میں چین آئی تو اسے قرار آئی میرے دل میں چین آئی تو اسے قرار آئی نا حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نا حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے اور جو چمن بنائے بن کو جو جنا کرے چمن کو میرے باغ میلہ ہی میرے باغ میلہ ہی کبھی وہ محبی باغ بہار آئے میرے باغ میلہ ہی کبھی وہ بہار آئے اور تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ وہ وقار لے کے جائے وہ وقار وہ وقار لے کے جائے جو زلیل وفار آئے وہ وقار لے کے جائے جو زلیل وفار آئے اور حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے دمیز تراب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو سے قرار آئے موسیقی